پچھلا لیکچر اس میں ہم نے بات کی تھی سیلپ انڈکسن اور سیلپ انڈکسن کا مطلب ہوتا ہے جب کوائل میں کرنٹ فلو کرتے ہیں تو کوائل کے چاروں طرف میکنیڈک فیل آتا ہے جو اسی کوائل سے پاس ہوتا ہے اور اس کوائل سے پاس ہونے والا فلوکس چینج ہوتا ہے تو ایکارڈنگ ٹو مائیکل فیرادے انڈیوز یہ میں پروڈوز ہوتا ہے اور یہ جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ مین کرنٹ کے اپوزٹ ہوتی ہے تو ہم نے کیا بولا تھا ہم ڈی سی کرنٹ یوز کر رہے ہیں جب ہم ڈی سی کرنٹ یوز کرتے ہیں تو یہ انڈیوز کرنٹ کب آئے گا انڈیوز کرنٹ تب آئے گا جب ہم سوچ آن یا آپ کریں گے کیونکہ جب ہم سوچ آن اور آف کرتے ہیں تو ایکہ ایک کرنٹ کی بیلیو جیرو ٹو میکجیمم ہوتی ہے اور فلکس تیجی سے چینج ہوتا ہے آپ سوچ آن کر کے چھوڑ دیا اب ایک یونی فارم کرنٹ فلو ہوگی نو اینی چینج ان میکنیٹک فلکس تو پھر اس ڈیوریشن میں کوئی انڈیوز کرنٹ نہیں آئے گا اسی لیے جب ہم ایک بات کر رہے تھے ہم نے یہاں پہ میٹے بریج پڑا ہوا تھا اور میٹے بریج میں ہم نے ایک پائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم میٹے بریج کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو پہلے ہمیں سیل سوچ آن کرنا ہوتا ہے پھر آپٹر سم ٹائم کچھ سمیے کے بعد ہم پھر گیلبرومیٹر سوچ آن کرتے ہیں اس کا ریجن یہ ہی ہے کہ بریج بیلنس بھی ہو جائے پی اپان کیو از اکول ٹو آر اپان ایس اس سے بولتے ہیں بیلنس بیٹ سٹون بریج اور اس سمیے گیلبرومیٹر میں کوئی ڈیفلیکشن نہیں ہوتا ہے پرانتو ہم نے پہلے گیلبرومیٹر سوچ آن کیا ہے اور پھر ہم سیل سوچ آن کریں گے تو انڈیوز کرنٹ آ جائے گی اور یہ انڈیوز کرنٹ کے قارن گیلبرومیٹر میں ڈیفلیکشن ہو جائے گا اور ہم کنفیوز ہو جائیں گے تو اس لیے یہ کاز ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ بات آپ کو بتانا ہے اب ہمارے لیے سب سے امپورڈنٹ چیز ہے میوچیل انڈکسن میوچیل انڈکسن میں انپوٹ میوچیل انڈکسن کی ادھی آپ بات کرتے ہو تو یہاں پہ کیبل اے سی کرنٹ لی جاتی ہے only for اے سی کرنٹ ڈی سی میں میوچیل انڈکسن اتنا ایفیکٹیب نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اے سی کو یا تو ایسے انپوٹ کر سکتے ہیں یا ایسے کر سکتے ہیں یا ایسے کر سکتے ہیں اے سی بنا دیا تو یہ کیا ہو گیا یہ اے سی انپوٹ ہو گیا ہمارا اور جس کوائل میں ہم یہ انپوٹ کرتے ہیں اس کوائل کو ہم بولتے ہیں پرائیمری کوائل جس کوائل میں ہم نے اے سی کو انپوٹ کیا ہے وہ کوائل پرائیمری کوائل ہوتی ہے اور ایک بات بتا دیں کہ ہمارے گھروں میں اے سی ہی سپلائی ہوتی ہے ہم ہمیشہ 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 میچل انڈکسن کا یوز کیا جاتا ہے سپلائی میں اور انپوٹ پرائیمری کوائل میں ہوتا ہے اور ہمارے گھروں میں سیکنڈری کوائل سے آتی ہے ٹرانسفرمر نام کی ایک ڈیوائز ہے جو ہمارے گھروں کے آس پاس کہیں نہ کہیں تو لگی ہوتی ہے تو اس سے بینا ٹچ کی ہوئے ایک سیکنڈری کوائل ہوتی ہے یہ ایک کوائل ہے اور اس کوائل سے ہم لیتے ہیں آؤٹپٹ اور یہ ہے پرائیمری کوائل اس کوائل کو ہم بولتے ہیں سیکنڈری کوائل سیکنڈری کوائل میں ہمیں کیا ملتا ہے آؤٹپٹ ملتا ہے آفیسیل ہی یہ بات جو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ دونوں کوائل ہمیں الگ الگ دیکھ جائیں آفیسیل ہی کیا ہوتا ہے کہ یہ ہو گئی آپ کی پرائیمری کوائل اور اس کے اوپر بلکل اسے کبر کر کے کو ایکسل سے یہ سیکنڈری کوائل ہوتی ہے ٹچ نہیں کرتے ہیں دونوں کو سمجھ میں آئیے بات تاکہ پرائیمری کوائل میں انپٹ ہو رہا ہے تو اس کے چاروں طرف میکنٹک فیلڈ تو اسٹیبلیس ہوگا اور وہ فلکس پاس ہوگا سیکنڈ کوائل سے تو آپ یہ ماں سمجھنا کہ یہ پرائیمری کوائل رکھئے اور یہاں ہم سیکنڈری کوائل رکھتے ہیں یہ در کا فلکس تو ہمارا بحث چلا جائے گا تو جنرل ہی اس کے اوپر ہی باؤنڈ کیا جاتا ہے باؤنڈ کیا جاتا ہے اسے کلیر ہے نا یہ بات تو یہ تو ابھی ہم مٹا دے رہے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے جب اس میں ہم ایسی کرنٹ فلو کریں گے تو اس میں میکنٹک فیلڈ فلکس پاس ہوگا اور جب فلکس پاس ہوگا تو اے سی تو ٹائم بیرنگ کرنٹ ہے اس کا اے سی ہم پڑنے والے ہیں اس کے بعد نیکس شیپٹر اے سی ہے اے سی کچھ ایسی چلتی ہے ایسی اس کا پورے ٹائم میکنٹیوڈ اور ڈاریکشن دونوں چینج ہوتے رہتے ہیں تو جیرو سے میکجیمم ہوئی میکجیمم سے پھر جیرو ہوئی جیرو سے مینیمم ہوئی اور مینیمم سے پھر جیرو ہوئی اور ہمارے گھروں میں جو اے سی سائیکل چلتے ہیں ہندوستان کی اے سی فریکوینسی کی ہم بات کر رہے ہیں فیپٹی سائیکل پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں فیپٹی سائیکل ہوتے ہیں یہ ایک سائیکل ہے یہ بند سائیکل ہے آپ سوچئے فیپٹی ٹائم پلس اور فیپٹی ٹائم مائنس یہاں پہ ہوتا ہے اتنی تیجی سے چینج ہوتا ہے تو اس سیکنڈری کوائل میں فلکس کتنی تیجی سے چینج ہوگا ہوگا نا اور انڈیوز کرنٹ آئے گا جس سے کی ہم ہمیشہ آؤٹپٹ لیتے ہیں اینی پرابلم سمجھ میں آتی ہے یہ بات تو یہاں پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں تو فائی اس ڈاریکلی پروپوشنل ٹو آئی یہ تو میگنیٹک ایفیکٹ آپ کرنٹ ہے جتنا کرنٹ فلو ہوگا اتنا زیادے فلکس آئے گا پرانتو فائی کہاں سے پاس ہو رہا ہے فائی پاس ہو رہا ہے سیکنڈری کوائل سے مطلب یہ کہاں سے ہو رہا ہے ایسی لکھیں گے اب اس سے اور آئی کہاں فلو ہو رہی ہے پی سی پرائیمری کوائل تو اب اسے ایکوال کرنے کے لیے ہم ایل نہیں لکھتے ہم یہاں پہ ایم لکھتے ہیں تو فائی اس ایکوال ٹو ایم آئی اور ایم کو ہم کیا بولتے ہیں ایم کو ہم بولتے ہیں میچوال انڈکٹ ایز کیا وہ لیں گے میچوال انڈکٹ ایز اور ادھی آپ کو بہت بڑا نام لکھنا ہے تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کافی سینٹ آف میچوال انڈکشن اب ہم یہ کیا لکھنے والے ہیں کافی سینٹ آف میچوال انڈکشن ایمی پراؤلوم کیسے فکس کا قوصہ نے تمہارا کیا فکس سے تم کیا سوچا تم نہ دماغ میں کس چیز کا فکس یہ کونسٹینٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ ایم از ایکوال ٹو فائی اپان آئی ہو جائے گا ہے نا جتنا آپ آئی چینج کریں گے اتنا ہی فائی چینج ہوگا تو جب نیمریٹر اور ڈینامنیٹر دونوں سیم چینج ہو رہے ہیں تو ایم کیسے چینج ہوگا بتائیے نا چلو 11 کلاس کی ایک بہت امپورٹنٹ بات کرتے ہیں ہکسلا کی بات کرتے ہیں ہکسلا ہے سمجھنا بہت جروری ہے ہکسلا کیا ہے ہکسلا ہے اسٹریس اسڈاریکلی پرپوسنل ٹو اسٹرین اور اسے ادھی ہمیں ایکوال کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ ای کا انٹو کرتے ہیں ای انٹو اسٹرین اسٹرین مطلب چینج ان ڈائیمنشن بیت ریسپیکٹ ٹو اوریزنل ڈائیمنشن اسٹریس مطلب ریسٹورنگ فورٹس فورٹس پر یونٹ ایریا تو ای اس ایکوال ٹو ہو جاتا ہے اسٹریس اپان اسٹرین اسٹریس اپان اسٹرین یہ 11 کی بات ہم نے کی اور 12 میں ہو تو آپ لوگ کے لئے بنتو پاس ہوئی کیسے ہو یہ ہمیں نہیں پتا بنتو پاس ہو یہ ہمیں پتا ہے تو اسٹریس اپان اسٹرین پتا ہے it is called till کیا بولتے ہیں سا اور independent from stress and strain it is always independent from stress and strain it is depend only nature of material اب انہوں نے کہا کیوں independent رہتی ہے یار stress increase کریں گے تو strain بھی increase ہوگی تو یہ جتنا increase ہوا یہ بھی increase ہوا تو یہ تو ہمیں سا constant رہے گا تو یہ stress اور strain پہ depend نہیں کرتی ہے ہماری بات سمجھ میں آئی rubber کے لیے یہ کم ہوتی ہے کیونکہ تھوڑا سا stress لگا کے strain زیادے ہو جاتی ہے steel کے لیے یہ زیادے ہوتی ہے یعنی steel is better elastic with respect to rubber rubber کے لیے modulus کم ہوتا ہے تو سمپل سی ایک کہا باتے یار عدجل گگری بگرد جائے rubber میں تھوڑا سا force لگا ہے تو اتنی لمبی کھٹ جاتی ہے تو وہ زیادے elastic نہیں ہوتی ہے زیادے elastic کون ہوتا ہے steel تو وہ کیا بولتے ہیں کہ یدھی تھوڑے سے stress سے زیادے strain ہو رہی ہے تو less elastic ہے اور یدھی کم strain آ رہی ہے تو more elastic ہے چلیے یہ بات ہم نے کیوں کی یہاں تو اس کا کوئی use ہے نہیں پر کہیں نہ کہیں تو use ہے concept میں کہ m is equal to phi upon i تو یار پتا ہے کہ phi is directly proportional to i تو i change ہوگا تو phi بھی ہوتا ہی change ہوگا تو ریسو کیسے change ہو سکتا ہے سمجھ میں آتی ہے یہ بات چلیے کوئی بات نہیں ہم آگے caution کرنا چاہیے کیونکہ جب caution ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سی نئی information ملتی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں monbrad دھارن کر کے ادھی آپ پوچھتے ہو اور یہ ہی problem ہے offline اور online میں online میں آپ کو چھپ بیٹھنا ہوتا ہے teacher جو بول رہا ہے وہ ہے تو وہ ایک sequence میں اپنا topic پڑھاتا چلا جاتا ہے پندو offline میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سی branches آ جاتی ہیں جو بچوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ science ہے اور science یعنی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو کچھ concept تو ہمارے fifth standard کے بھی use ہو جاتے ہیں بائیو والے بچے ہیں تو math تو ہمارا fifth six seven کا سب کا use ہوتا ہے تو چلیے یہ تو ہوئی گیا اب آپ کو پتا ہے کہ emf e is equal to کیا ہوتا ہے minus d5 upon dt اور phi کی value رکھ دیں یہ equation first ہے from first ہم first use کر لیتے ہیں تو e is equal to ہو جائے گا minus dm i upon dt یا e is equal to minus m d i upon dt important relation ہے پنتو پھر بھی ہم آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس سے نکالتے ہیں اس سے definition نکال رہے ہیں कائے کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ بات definition کے لیے کر رہے ہیں i is equal to 1 ampere تو phi is equal to کیا ہو جائے گا mutual inductance if 1 ampere current flow in primary coil کیا بولنا بڑھے گا then flux associated with secondary coil is numerically equal to the mutual inductance سمجھ میں آئیے بات یہاں کی بات کرتے ہیں if di upon dt is equal to 1 unit ampere per second بول سکتے ہیں سے تو e is equal to minus m ہو جائے گا minus سے ہم کوئی مطلب نہیں رکھیں گے تو کیا بولیں گے if rate of flow of current in primary coil is bun unit then induced emf produced in secondary coil is numerically equal to the mutual inductance any problem دونوں چیزیں ہو گئی ہیں آپ لوگوں کو definition من سے not smell میں لکھ لینی چاہیے چلیے ہم جھرہ آگے کی بات کرتے